کراچی کی قویتہ کے چرچے ہیں اس وقت انڈین فوڈ سٹریٹ میں اور وجہ ہے ان کا پاؤ باجی اور وڈا پاؤ ہم ہندو فیملی ہیں تو لوگ ایکسائٹڈ ہیں کہ ذائقہ دیکھتے ہیں ان کے ابھی ہاتھ کا کیسا ہے کوئی تیسا بھی ہمارے بھائی لوگ کچھ آئے تھے کچھ فیمیلز ہماری بلوچستان سے آئی ہمیں تو پتا چلا کہ کراچی کی قویتہ ہے کینٹ کے پاس کہیں سٹال ہے اور یہ پاؤ باجی بیچ رہی ہیں کب سے آپ یہاں اسے سٹال پر موجود ہیں اور پاؤ باجی آپ کا پاؤ باجی اس قدر منفرد کیوں ہے کہ پاکستان سے نکل کے انڈیا تک اس کے چرچے ہو رہے ہیں میں یہاں پہ تقریباً سات سے آٹھ مہینے سے ہوں اور پاؤ باجی اور وڑا پاؤ میں نے اس لیے چونا کیونکہ یہ میرا بھی فیوریٹ ہے خانے میں ایک تو دوسرا یہ چیز کراچی میں بہت کم جگہوں پر مل رہی ہے اور مل بھی رہی ہے تو کائیں بہت ایکسپنسیف مل رہی ہے لوگ افورڈ نہیں کر با رہے ہیں تو میرا یہ سکوپ تھا کہ میں وہ چیز بیچوں جو ریزیبل بھی ہو اور دوسرا لوگوں کو پسند بھی آئے اور گھر کا سوات بھی آئے تو کیا کیا ہے آپ کے پاس پاؤ باجی کے علاوہ میرے پاس آپ کو پاؤ باجی مل جائے گی وڑا پاؤ ہے ہمارے سپیشل دال سموسے ہیں ویج رول ہے اور گرمی کے لیے ہم نے اس میں ترکہ دالا ہے سوڈا کا ہم آپ کا ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھیں گے اور ٹرائی بھی کریں گے آپ کا دال سموسے سپیسیفی تو زیادہ کون سی چیز آپ کے پاس کٹنگ ہے جس کی زیادہ سیل ہے میرے پاس آپ کٹنگ کہ سکتے ہیں وڑا پاؤ پاؤ باجی اور دال سموسے کی بیسٹ ہے اس وڑا پاؤ میں کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں وڑا پاؤ میں آپ کو میں دکھاؤ گی ہے گرم گرم ہے اس لیے میرے کو اس سے اٹھانا پڑے گا یہ آلو کی ٹکی ہوتی ہے اس کو چھوٹے سے پاؤ میں سف کیا جاتے ہیں گرین چٹنی اور لسن کی چٹنی جسٹ یہ آلو کی ٹکیہ ہوتی ہے اس میں بند کے ساتھ اس کو سف کی جاتے ہیں یہ وڑا پاؤ ہے اور یہ وڑا پاؤ ہے اس میں وڑا پاؤ ہے وڑا پاؤ اچھا ماں جی نے ہمیں کریکٹ کر دیا ہے اچھا اس میں جو سوس ہوگی وہ بھی بڑی ڈیفرنٹ ہوگی یہ ہماری ہوم میڈ ہے ٹوٹلی پاکستانی زائکے والی اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سے دال کے سموسے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ دال کے سموسے ہے آلو کے سموسے ہر جگہ مل جائے گے دال کے سموسے ڈھنے کے لئے آپ کو نکلنا پڑتا ہے تو میں نے ایزی کر دیا کہ سب کو مل جائے اور ٹیسٹ بھی بڑیاں ملے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم بہت بڑی ہے تو آپ کی کیا سسٹر ہیں یہ کیا ہے مانچی بھی ہیں میری ماما ہے میرے ڈیڈ ہے اور یہ میری اکلوتی بھابی ہے اور یہ ہمارا نیور ہے یہ بھی مجھے ہیلپ کرتا ہے تو کتنا عرصہ ہوگی آپ کے والد صاحب سے بات کریں کہ کویتا کے ڈیڈ بھی مجود ہیں کیسے انکل ٹھیک ہے آپ کویتا آج کل کافی جو ہیں وہ فیمس ہو گئی ہیں اور ہم نے بھی سوچا کہ ہم آئے اور آڈینس کو دکھائیں پاؤ باجی اور کویتا کی سکسس سٹوری ان کی محنت ہے جو یہاں تک پہنچی ہے انہوں نے بہت کا بھی کام کیا ہے کافی انہوں نے سرزل کیا ہے ہر چیز دوبائی بھی ریک کیا ہے کویتا آپ نے پہلے کیا کیا ہے بیسیکل میرا بیگراؤنڈ فریلانسر کام ہے میں آن لین مارکٹنگ کرتی ہوں تو ایک ہوتا ہے نا گولامی کرنا اور اپنا کام کرنا یہ ڈیفرنس میں کافی سالوں سے دیکھ رہی تھی میں نے یار ابھی چھوڑوں سب لیٹس ڈو سٹارٹ اپ تو بس سٹارٹ اپ کیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ خداون کا یہ رسپونس ہے لوگوں کا اور ان کا سپورٹ تھا تو کویتا جہاں ہے جو کسٹومر ہیں وہ کان سے آرہے ہیں کسٹومر کراچی سے آئی رہے ہیں ماشاءاللہ کوئٹے سا بھی ہمارے بھائی لوگ کچھ آئے تھے پشاور سے بھی آئے تھے اور کل کچھ فیمیل ہماری بلوچستان سے آئی تھی اچھا گریڈ زبرکلس کی بھی آپ کو لے کر آپ کا جو فورس ٹال ہے تو اس کا بلکل ایک ٹچ انڈین سا جاتا ہے یہ ہے کہ ہم ہندو فیملی ہیں تو لوگ ایکسائٹڈ ہیں کہ چلو یار ایک زائکہ دیکھتے ان کے ابھی ہاتھ کا کیسا ہے تو ہم سب کو یہ کہتے ہیں آپ آؤ آپ کو گھر والا محول ہی ملے گا اچھا ایک وومن کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ کا ایکسپرینس کیسا رہا پبلک کے ساتھ بلوچستان؟ بیسیکلی میں خود ایک مارکٹنگ فیلڈ سے تھی تو میرے لئے تھوڑا مشکل نہیں تھا کسٹومرز کو ڈیل کرنا تو ایک کانفیڈن تھا کہ آئی کین ڈیل کسٹومرز فیس ٹو فیس آلسو موسیقی کویتا کی بابی نے ساتھ ساتھ ہیلپ بھی کروا رہی ہیں یہ کیا ہے؟ اچھا آپ کا نام؟ میں نام ہینہ ہے ہینہ مجھے زیادہ تیز لگ رہی ہے ہاں گھر کی بابی ہے کھانا وانا سب یہ ہی بناتی ہے میں نہیں بناتی شکایت نہیں کی کویتا کو کہ آپ نے مجھے گھر کے کام سے نکال کر یہاں کھڑا کر دیا نہیں نہیں بلکہ شکایت سے تو اچھا ہے میں اس کو کہوں کہ اچھا ہے گھر سے تھوڑا باہر نکالا گھر سے باہر تھوڑا نکلے گھر کا بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں سب ساتھ میں ہی ہے آپ نے مدید نے سوچا کہ آپ کچھ اڈیشن کریں گی منیو کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس میں کچھ گجراتی طرقہ بھی لائے گے ابھی مومبائی سٹائل لائے اب تھوڑا گجراتی طرقہ بھی لائے گے وہ سیکریٹ ہوگا جب لے آئے گے پھر ایکسپوس کریں گے تو پھر فائدہ کیا کبھیتہ کا یہاں ہونے کا بالکل ایسی ہے آپ کے ویسے ہی جو ہیں وہ ہر وقت آپ مشہور چل رہی ہیں اچھے بتائی گا کہ وقت آپ نے ٹائمنگ یہاں پر کیا رکھی ہے بھائی یہاں شام چھ بجے سے رات دس بجے تک ہے اور ایوری منڈے بھی اکلوس